اسلام علیکم باب نکمی حاضر ہے ناظرین جب بھی عدد سے منصوب کسی شخص کی بات کی جائے تو ہمیشہ ذہن میں شخصیت آتی ہے وہ آتی ہے حساس شخصیت دون مرزاجی جو شخصیت آتی ہے لیکن آج میں آپ کو کسی آرٹیس سے ملوانے جا رہی ہوں جن کا کام تو خوصے سخت ہے تھوڑے برہم بھی ہونا بڑتا ہے لیکن ہیں وہ بہت اچھے آرٹیسٹ تو میرے ساتھ موجود ہیں زین السلام علیکم جی و علیکم شاہر کیسے ہیں زین ملہم 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 نائی ٹھیکی زین کچھ غلط تا نہیں کہاں نائی 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 بلکل آتی ہے ہماری نیوٹی تاہر هیٹی ہے اشتہ سب تا پیردیس پیمت کنی ہے زین جو جیسے میں بات کیکی کی جو فیلل ہے وہ ماشاء سدڈالٹون میں یہ وائرلیس اوپریٹر ہے اور اس کے ساتھ یہ بے حد خوبصورٹ پینٹنگ بناتے ہیں وقت اچھی آرٹیسٹ ہیں اسے آب تاں آپ کو dlکھا رہےے ہیں اچھا زین سب تا پیرے تو مجھے آپ یہ بتائیں اس آغاز کسی سے آپ آگاز ڈیکھیں جو آرٹیسٹ وہ اپنے اندر دھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کیا اچھے طریقے سے احسن طریقے سے کر ساتے ہیں تو بس میں نے کہلے کہ جب دوسرے مطلب ایکٹوٹیز بھی کرتا تھا گیمز کرتا تھا یا مطلب آؤڈور کریکٹ شکر یا کوئی اس طرح مطلب اور وہ اپنے کاغش بھی کرتا تھا اور ان کی طرف جانتا تھا تو میرا اٹرس تیرفت نہیں کرتا اطورت تیرفت دوسرے میں بھیرامز کیا تو بس مجھے کہ وہ شدت ہی اس طرح مطلب صرف جوانا اور میں سکر بھی کرتا تھا وہ محبت کا اغاز گیا وہ اس طرح آگا Weather someone się ڈال لیا کہ میں نے جو کہ اپنا نام بھی بنایا Zem یہ تقر بنایا ہے جیسے بڈا تیکھے یہ بنایا ہے یہ میڈم میں بیسکلی اول لہور کو پرنٹ کر رہا ہوں اچھا ہاں جی اول لہور کو میں پرنٹ کر رہا ہوں جس کی تیکنیک ہے اکرالی کلر ٹھیک اچھا زن بڑی مختلف چیزیں مدد آپ کی سرویس بڑی مختلف ہے مدد آپ آرٹ تو پوپلی ڈیفرن چیزیں تو پہ کیسے مینج ہوتی ہے یہ ساری چیزیں بچ یہ ہے کہ الحمدللہ میں مینج کار رہا ہوں اس میں صرف سارا کام ہے مینج کا کیونکہ ایک آرٹ الگ فیلد ہے یہ آرٹ الگ فیلد ہے یہ آرٹ الگ ٹائن ماغتی ہے اور زیادہ ٹائن ماغتی ہے اور میری ڈیوٹری ہے وہ تو آپ پتہ وہ ہے ہی جھوڑا سی تف بھی اور ڈیفرنٹ ہے اچھا زینب کے آرٹ گیلری میں بہت خوبصور پینٹنگ موجود ہیں لیکن جو بہت مجھے کلک ہیں ایک بس میں مطلب وہ خاترون کے سپرے پینٹرہ بنائیں تو بہتا ہے جا آر یہ ہی ان کی سوٹ لے جائیں ایک چوہے کہ وہ شہترین جا آپ نے بنایا ہے آپ کو خاترین سے کلکت رہے ہیں نہیں نہیں ایسا نہیں ہم تو ہی ہی محافظ شہر اور جو کون کی بھی مائیں تو بسکلی میں نے اپنی اس پینٹنگ میں یہ شو کروایا ہے کہ بظاہر خاتون لکھنے میں کچھ اور ہے اور اس کے مائن میں کوئی چال بازی چل رہی ہے مطلب اس سرہ کی نوسر بازی چل رہی ہے تو میں نے اپنی اس پینٹنگ میں یہ شو کروایا کہ موہ کا کچھ اور جہن میں کچھ ہے یہ بھی فیمیرز کے پینٹنگ ہیں میں نے ایک چیز بڑی کامل دیکھی ہے ناظرین اگر آپ بھی پینٹنگ سب دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی کامل دیکھ رہے ہیں کہ ملتی جوتے ہیں کچھ دیماغ میں بناتے ہیں کسی کو کسی کو مطلب کہنے کہ میں اتنا وہ ایک کو زہن میں نہیں رکھا مطلب یہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم فیلد میں ہوتے ہیں اور مقلی قسم کے ٹاسک ہمارے سامنے مقلی قسم کے چہرے آتے ہیں مقلی قسم کے ہم کیس ڈیل کرتے ہیں تو کہلے کہ اس چیز سے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے کوئی ایک چہرہ آپ کے مائن میں زہن میں بیٹس جاتا ہے میں پھر واپسی شام کو آ کے اپنے میں کینٹس اس کو ڈراغ کروں کتنا ٹائم دیتے ہیں تقریبا کہ میں تین سے چار کے ہنٹے میں ڈیلی بیس پر دی جاتا ہوں بیس پر دیتے ہیں کیا دے ہیا تو کتگی پر ٹا کیا چاہی کھڑت طرق کیا تظوceed میرا بھی دیبتر اچھا میں سیکھ سکتی ہوں آپ سے بلکل یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے کافی مشکل ہے اس میں اس میں کنسسٹینسی چاہیے ٹھیک ہے آپ دیلی بیش پر تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں ٹھیک ہے کوئی کام آپ کو مشکل نہیں ہے کوئی اور کلرز کن کرنے فیل حال تکہ میں آپ کو دیتا ہوں زینچاری ان کی پینکنگ کارا اپنا ہوں یہ لیں آپ دوبارہ ادھر ہی لگائیں نہیں یہ بچوں کی طرح مجھے دے رہیں کہ اب دوبارہ ادھر ہی لگائیں آپ کریں پینکنگ جس کا کام اسی کا ساتھ ہے بڑی ببصورت بات ہے اچھا زین آپ کے بچے بھی ہیں آپ نے بتایا ماشاءاللہ سے ان میں کوئی ہے شوک اس طرح سے پینکنگ بلکل بلکل ایسے ہے کہ ابھی تو میرا بیٹا ہے تقریباً دو سال کا چھوٹا ہے بھی تو وہ مجھے فورس کرتا ہے جب میں کام کر رہا ہوں ورکنگ کر رہا ہوں تو مجھے کہ پاپا مجھے مجھے جس طرح اس کی ابھی زبان ہے تلافوز ایکوڑی نہیں بول سکتا تو مطلب اس کا پورا ایک وہ ہوتا ہے کہ مجھے برش دیں مجھے مجھے کینوز لگا کے دیں تو میں نے بھی نہ مطلب پینٹنگ کریں اس کو چھوٹا سا لگا دیا کریں تو میں نے اس کو پراپر چھوٹا سا ایزل بنوایا ہوگا پینٹنگ کے بات کرتے تو ایزی جو مٹیریل ہے جو یوز کیا جاتا ہے وہ کونس ہے جس پہ آسانی سے آپ جو بگنرز ہیں بگنرز ہمارے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کس طرح سے سٹارٹ لے سکتے ہیں اور مطلب جو آسان ہوں جو بگنرز ہیں بسکلی ان کے لیے میں دو چیزیں بتا دوں دو چیزیں ضروری یہ ہیں ایک تو ان کی جو ڈرائنگ پاور ہے وہ ہونی چاہیے ڈرائنگ کے لیے ضروری ہے یا تو آپ یوٹیوب سے کوئی لیکچرز ہوتے ہیں وہ لے لیں اس کے بعد آجاتے ہیں کلر کمبینیشن کا معاملہ کلر کمبینیشن کے لیے آپ کے لیے سب سے جو آسان اور ایزی وے ہیں وہ ہیں وارٹر کلر وارٹر کلر سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو کلر کمبینیشن کا پتہ چل جائے گا آپ کو کس ٹائم کس جگہ کون سے کلرز لگانے چاہیے پھر آپ کے لیے جو ہے نا ایزی ہو جائے گا پھر آپ آئیں ٹیپیکل میڈیم کی طرف جس طرح اکریلک ہیں آئل پینٹس ہیں پھر آپ ان کی طرف آئیں اچھا آپ کی فیوریٹ جو ہے اس وقت پینٹنگ کونسی ہے اول لاہور مجھے پینٹ کرنے کا کافی شوک ہے اور اس کے بعد جو ٹرینڈنگ ورکنگ ہے آج وہ ہے گولڈ لیف کا ورک وہ گولڈ لیف کا ورک ایسے آپ میرے سایٹ پر دیکھ سکتی ہیں یہ گولڈ لیف کا ورک ہے یہ کافی ٹرینڈنگ میں آج کل اچھا زینڈ اتنی خوبصورت پینٹنگ بنا رہے ہیں تو کیا اگزیبیشنز وغیرہ بھی کروائیے اس کی یا انٹرنیشنلی یا نیشنلی میڈم ابھی انٹرنیشنلی لیول پہ تو میں نے اگزیبیشن کا نہیں سوچا لیکن ارادہ میرا ضرور ہے اور جو نیشنل لیول پہ وہ انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ میں مانتھ ہیا اس سے مطلب قریب قریب میری اگزیبیشن اس کا کامپیٹشن اگر آپ نے بین کیا ہے مطلب سکول لیول پہ کیونکہ کیونکہ آپ کی ڈرائنگ بڑی اچھی تھی جی بالکل پنجاب ٹیکس بک بورڈ والوں نے نائیتھ کلاس میں ایک کامپیٹشن کروایا تھا کیلیگرافی اینڈ پینٹنگ کا اس میں بھی میں پوزیشن ہولڈر رہا ہوں اس کے بعد میٹرک لیول پہ انہوں نے کروایا وہاں پہ بھی الحمدلللہ اللہ نے سرخرو کیا اچھا اس کے بعد پھر انٹر لیول پہ اندرون میں ایک آرٹ کا ادارہ ہے سکول نقش آف آرٹس انہوں نے ایک انٹر لیول پہ کمپیٹشن کروایا تھا تو وہاں پہ بھی الحمدللہ میں فرس پوزیشن میں نے حاصل کیا آف تی رکوڈ بات ہو رہی تھی زین نے بتایا تھا کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو شہدہ کی فیملیز ان کو سپورٹ کریں گے اس کے درور تو وہ کیا ہے بین کا پولیس آفیسر مجھے اسیس کا کافی کہلیں کہ خیال ہے کہ جو ہمارے کولیگ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کی فیملیز پہ پیچھے کیا گزرتی ہیں تو بس میری یہی کوشش ہے کہ اللہ مجھے موقع دے اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس کے گھر میں دیر ہے دیر نہیں ہے تو انشاءاللہ میری جب ایگزیبیشن ہوگی اور اس سے جو ارننگ ہوگی وہ میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنا جو شہدہ کے بچے ہیں میں ان پہ سپینڈ کروں ایک بہت ہے رہا بہت ہے اللہ 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 مادد کرے گا ماشلاللہ باتو 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 باو ایک مجھے سے یہ بہت ہے کہ آپ نے انسانوں کو اقلاق ہوگی انسانوں کے امیدوں سے فکام باً اس اب پہ سمسل اینڈنگ اس بحق کوٹ کوٹ اپنے ایک کوڈ کرنا ہے اس کو بھی تھوڑا اپنے ڈرائ ہونے کا بھی ٹائم دینا ہے اس طرح یہ پینٹنگ نا اس طرح چلتی ہے ایک طرح پر چینل ہوتا ہے پہلے آپ اس کی جو بیک سائٹ پہ نظر آرہا ہے مطلب جو دور کا ویو ہے سکائے ہو جائے یا ماؤنٹینز ہو جائے یا تریز ہو جائے جو ہمیں دور کے پہلے ہمیں ان کو کیپچر کرنا ہے ان کو پکڑنا ہے ان کو پینٹ کرنا ہے ان کو کرتے 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 جو آپ کے بیلکل کاریب چیزیں ہوں گی جو سب سے مطلب فوکس ہوگی آپ نے اپنے اینڈ پہ دھنا ہے یہ ٹریک ہے یہ ٹریک ہے یہ ٹریک ہے جو کچھ سی ہو رہے ہیں جن کو نہیں ماتا ہو دیکھ رہے ہیں مرا دن کر رہا ہے کہ خاموشی سے جو ہے اس کو بنتا ہوں وہ دیکھوں موسیقی 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 ہائی جی ایسا با تھوڑا سا لائٹ این شیڈو کا اسمیں کام ہونا ہے وہ ہوجے گا پھر انشاءاللہ یہ کلیر ہے بہت خوبصور بن رہی ہے پرندے بھی بن چکے ہیں اور یہ آپ دور سے دیکھیں گے آپ کو پرندے لگیں گے مجھے کاریب سے بھی پرندے ہی لگ رہے ہیں یہ جو میں بٹھا رہا ہوں یہ دیوار بھی آپ کو پرندے لگیں گے ایسا دور سے دیکھیں گے یہ بات پرندے لگیں گے ہائی جی 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 اب یہ تقریباً آلموسٹ کلیر ہے بسکہ ہم نے تھوڑی بہت وائیڈ کلر کی لائٹنگ رکھنی ہے تو انشاءاللہ یہ فیر آپ اپنے ویورز کو دیکھا سکتے ہیں اچھا جیسے کوئی انسان بے رنگ سا اس میں تو رنگ نہیں ہوتا خاموش سا لیکن وہ خوبصورت ہے اندر سے بہت دلکش لگتا ہے اسی طرح پینٹنگ میں کیونکہ جیسے جی جگہ بلکل سفید ہے جیسے 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 جو اندر سے سادہ ہی یہ نہیں Hannah وہ ظاہر تیرگ جیسے جیسے اور میں کہوں گی بھی تو شاید اندازہ نہیں ہوگا آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ بہت کبسورت ہے اتنی پرومننٹ اور اتنے کم ٹائنڈ میں زین نے بنائی ہے کہ بریلیان زین تھنکیو سو مچ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سرویس کی طرف ڈیوٹی ہے اس سے اپنے ٹائم نکالا پھر آپ کی فیملی و سارا کچھ آپ نے نکالا ٹائم تو میں بہت شکریہ ادا کروں گی آپ کا اور میری ویش ہے کہ جل سے جل وہ ایکزیبیشن ہو اور ہم جو ہے وہاں پہ آئیں اور سب سے بڑی بات یہ جو پیٹنگ ہے یہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ میں میں لے کے جاؤں گی اور یہ بہت خوبصورت ہے یہ یاد ہوگی لگے ہم ایکزیبیشن میں بھی آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی